ٹیکس سیشن کے حوالے کراچی میں جو ایک اپسوڈ ہوا جس میں تاجروں نے کچھ مظاہمت کا مظاہرہ کیا اور ان کو کچھ اعتراضات تھے جس طریقہ کار سے ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات یہ حکومت کر رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں بے شمار لوگ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے تدزیہ کر رہے ہیں اور بے شمار طریقے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں عوام کو روزانہ ٹی وی پر ویٹ کے تدزیہ کیا جاتے ہیں اور اس بات سے قطع نظر کہ ٹیکس کا ملکی معیشت میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی قوم کی بہتری کے لیے کسی بھی معیشت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر جگہ پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اب ٹی وی پر بیٹھ کر روزانہ باتیں ہوتی ہیں مثالیں دی جاتی ہیں سوڈن جپان جرمنی جیسے ترقی آفتہ ملکوں کی کہ وہاں پر کس طرح سے ٹیکس دیا جاتا ہے اور کیسے وہاں پہ جو عوام ہے وہ ٹیکس کے پیسوں سے اس وقت بہت اچھی زندگی گزاریہ لائف سٹائل ان کا بہت اچھا ہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترقی آفتہ ملک جن کی مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں کیا ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح سے وہ سارے مائل سٹونز عبور کر سکتے ہیں ٹیکس کے ذریعے سے اپنی معیشت کو اس طرح سے سہارا دے سکتے ہیں اب بات کی جاتی ہے گھروں میں کام کرنے والی خواتین مالی خانسامہ ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری معیشت ہماری عوام ابھی اس قابل ہے کہ ہم ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں یقیناً ایسا نہیں ہے اور یہ سب چیزیں کولیز وقت ہیں جب تک کہ ہم اپنے اوورال سسٹم کو فارمالائز نہیں کر لیتے ہماری معیشت ڈاکیمنٹڈ نہیں ہو جاتی ایکانومی کی ڈاکیمنٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے اب ٹیکس بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ڈریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں انڈریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں شفرزادی صاحب کی اس وقت خاص توجہ ہے کہ وہ انڈریکٹ جو ٹیکسز ہیں وہ اس کو بھی کلیکٹ ہیا چاہے تو انڈریکٹ ٹیکسز جب کلیکٹ ہوں گے اس کے بعد ہی ہماری ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے اچھا اب اگر ہم بات کریں انڈریکٹ ٹیکسز اور ڈریکٹ ٹیکسز پاکستان اس وقت انڈریکٹ ٹیکس کی مد میں صرف اور صرف 20 فیصد آتا کر رہا ہے جبکہ ہم بات کریں سوڈن کی تو سوڈن اس ٹائم 61.85% جوپان 55.95% اور دنماک 55.80% ایک چھوٹا سا ملک ہے چیٹ کہلاتا ہے اس کا ٹیکس ریٹ 80% ہے اور فنلینڈ اس ٹائم دے رہا ہے جو ٹیکس وہ 51.60% اسرائیل 50.01% برطانیہ 45% اور امریکہ 40% جبکہ پروسی ملک بھارت وہ اس ٹائم ٹیکس ادا کر رہا ہے 35.8% اور اس صورتحال میں جبکہ ہم صرف اور صرف 20 فیصد ٹیکس ادا کر رہے ہیں پاکستان تو پھر ہمیں ہر تعلیم بھی کرنا ہے دکانے بھی بند کرنا ہے اور ساتھی ساتھ حکومت کی ریٹ کو بھی چالنج کرنا ہے تاکہ قانون نافذ نہ ہو جائے ٹیکس اکٹھا کرنے کا اور ستر سال سے یہی مسئلہ ہر حکومت کو درپیش رہا ہے جب جب بات کی گئی ہے ٹیکس کے نفاظ کی اور بہت ساری جبوں سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو ڈھایا گیا اگر آپ نے یہ کر دیا تو ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کاروبار بند ہو جائے گا سرمایہ کار چلے جائیں گے یہاں سے اور اس طرح کی بشمار باتیں ٹیک ہے یہ بات اپنی جگہ کہ پاکستان کے حالات ابھی ویسے نہیں ہیں کہ آپ ایک دم سے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر دیں لیکن ہمیں بارحال پہلا سٹیپ تو اٹھانا پڑے گا دیتری کی طرف اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں اس کا آغاز کرنا پڑے گا آگے بڑھوں گی بات کریں گے کی ایم جی گلوبل کے مطابق یہ تمام ممالک جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے ان کا انڈیریکٹ ٹیکس انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ اسی شرعہ نموں پر موجود ہے انکم ٹیکس کی ملد میں ہنگری اس وقت 27% پر ہے دینماک 25% فنلینڈ 24% سویڈن 25% فرانس 20% برطانیہ 20% جبکہ انڈیا 18% اور پاکستان اس میں بھی سب سے بیچھے ہے یعنی 17% پر کھڑا ہے یہ قوم حکومتوں کو نشانہ بناتی ہے کہ حکومت نے یہ نہیں کیا حکومت نے وہ نہیں کیا تو جناب جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کیا بھی قانون ہے اگر ہمیں حکمرانوں سے کوئی مسئلہ ہے یا شکایت ہے تو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے فرائز نبھا رہے ہیں اور کیا ہم اس طرح سے اپنی طور پر ساری چیزیں جو بھی ہماری ایکانومی سے ریلیٹڈ ہیں ہماری ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ ہیں ہم ان کو ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں اگر نہیں تو پھر صرف حکمرانوں کو ہی اس میں قصور بار ٹھہرانا بلکل بھی جائز نہیں ہے اچھا اب بات یہ ہو جائے کہ کس طرح سے اس صورتحال کو ٹھیک کیا جائے گا اس صورتحال کو ایک دم سے ایک مہینے میں یا ایک سال میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ستر سال سے یہ چیزیں چلتی آ رہے ہیں جب سے پاکستان ماری سے وجود میں آیا ہے تو کہا جاتا ہے بری عادتوں کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو آہستہ کم کیا جائے اور گریجلی پھر ان کو ختم کیا جائے تو اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے انگلیش کی ٹیپر ڈاؤن اور ٹیپر آف تو اس پہ ٹیپر ڈاؤن کا مطلب ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے بہت کم کر دیں اس حد تک کہ وہ بری عادت ختم ہو جائے تو ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا اگر ہم جو ابھی سیچویشن ہے ہم ایک دم سے سب چیزیں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایک دم سے سب چیزیں تھوپنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جتنی جلدی میں وہ چیزیں لگائی گئی ہیں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ چیزیں واپس خرابی کی طرح جائیں گی اور پاکستان میں یہ ہوتا آیا ہے پلو بیک افیکٹ ہوگا اس میں کرپشن کی بات اگر ہم کریں پاکستان کی اکانومی کو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے سیاسدان ہمارے ٹیکس ادا نہیں کرتے تاجران ٹیکس ادا نہیں کرتے اور اگر اسی طرح سے ہم نے اس سیچویشن کو جاری رکھا اور اس پہ کابو نہیں پایا تو ہوگا یہ کہ اس نظام میں بہتری لانا ایک خواب ہی رہ جائے گا سب سے پہلے ہمیں اپنی اکانومی کو ڈاکمنٹڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم آنے والے جو بہران ہیں ان سے بچ سکیں اور اگر اب کی بات کی جائے تو بہت بڑا ایسا طبقہ ہے بزنس طبقہ ہے سیاستدان ہیں تاجر ہیں کئی لوگ ہیں جو بہت زیادہ کمار ہیں لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتے ٹیکس نیٹ میں اتنا بڑا طبقہ آتا ہی نہیں ہے اور ان ڈیریکٹ ٹیکس جو ہے وہ بلکل نہ بنتا ہے یعنی اگر ہم اپنی اکانومی کو سنبھالا دے دیں ٹیکس ادا کریں اور گریجولی ہم بہتری کی طرف جائیں تو اتنا بڑا حصہ جو کہ ہم کرز کی مط میں ادا کر رہے ہیں وہ ہی ہم اپنے ملکی فلاہ و بیبوت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اگلے دس سال میں ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹیڈ نہ ہوئی تو افرات ایزر اور ڈالر فلکچویشن پلس ایڈیشنل لونز مویشت میں سستی کا رجحان ہمیں دیوالیا کر دے گا تقریبا ہم اس صورتحال کی طرف اس وقت گامزند ہیں اور آپ میں یہ بتاتی شنون کہ جب ملک دیوالیا ہوتا ہے تو آپ کی کرنسی پانچ سو فیصد تک ڈی ویلیو ہو جاتی ہے کوئی بینک آپ کا لیٹر آف ٹریڈٹ نہیں لیتا آج ایک چھوٹا تاجر جو اپنی دکان سے کچھ منافع بچانے کیلئے چند ہزار یا چند لاک بچا رہا ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو اگلے دس سال کے بعد وہ اپنا تجھو نقصان کرے گا کرے گا لیکن اس ملک کا نقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بے گھر نہ ہو اور آپ کی آنے والی نسلیں محفوظ رہیں تو ٹیکس ادا کیجئے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بے گھر ہو جائیں آپ کی کرنسی پانچ سو فیصد تک ڈی ویلیو ہو جائے تو پھر بس شکریہ آپ ٹیکس ادا نہ کیجئے محفوظ